امثال اس کا سولوہ باب اور اس کی پانچویں آیت جس میں خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے کہ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا سو میرے عزیزو خداوند کے کلام کو اگر ہم دیکھیں تو خداوند کا کلام جو ہے وہ بھی انسان کو بار بار اس بات سے متاہد کرتا ہے کہ تکبر کا شکار نہ ہونا غرور کا شکار نہ ہونا کیونکہ انسان تو مٹی کا پتلہ ہے خدا نے انسان کو قابل بنایا ہے خدا نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں کاریگری کرنے کی آگے بڑھنے کی ذہانت جو دی ہے یہ خدا نے تو اپنی صلاحیتیں انسان میں ڈال دی جب خدا نے انسان کے اندر زندگی کا دم پھونکا یہ خوبصورت کام خدا نے تب کیا لیکن پھر بھی مٹی کا وہ پتلہ وہ انسان جو اچھے سے جانتا ہے کہ میں مٹی ہوں اور آخر کار مجھے مٹی ہی میں لوٹ جانا ہے پھر بھی وہ انسان جب اس کے پاس تھوڑا زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تھوڑی شہرت آ جاتی ہے تو پھر وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے غرور سے بھر جاتا ہے اور کچھ لوگ تو جو ہیں ان کو بہت کچھ حاصل ہو جائے تب غرور کرنے لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی غرور سے بھرے ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ انسان کے پاس کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے خدا من کا کلام ہمیں متاہد کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ امیر یا غریب کسی کی بات نہیں کی گئی بلکہ لکھا ہے ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خدا من کو نفرت ہے یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا سو جب میں نے یہ پوسٹ پڑی کہ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دیا جائے تو حاصل میں جو بچتا ہے اسے انسان کہتے ہیں تو اس کے جواب میں میں کہنا چاہتی ہوں کہ خدا من ایسے ہی انسانوں سے پیار کرتا ہے جو اپنی زندگی سے تکبر کو غرور کو ہر قسم کے گھومنٹ کو ختم کر کے اپنے آپ کو خاک سار کریں خدا من میں چلیں خدا من کے جیسے بنیں کیونکہ یسو نے کہا کہ میری طرح بنو میری ماند بنو میرے جیسی زندگی گزارو اور خدا من یسو کی زندگی پر اگر غور کرے تو وہ آسمان کو چھوڑ کر آیا تو اس نے چرنی میں ڈیرہ لگایا چرنی میں پیدا ہونا پسند کیا کیونکہ غرور اور گھومنٹ جو ہے وہ میرے اور آپ کے ہمارے خدا کی ذات میں شامل نہیں اس کو غرور سے نفرت ہے تو اس کی اپنی ذات میں بھی غرور نہیں پایا جاتا بلکہ میرا اور آپ کا ہمارا خدا جو ہے وہ ہمبل خدا ہے ہر ایک کے اوپر رحم کرنے والا اور ہر ایک کے ساتھ پیار کرنے والا خدا ہے اور خدا مجھ سے اور آپ سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہر قسم کے غرور کو ہر قسم کے گھومنٹ کو ہم اپنی زندگی سے دور کریں اور خدا مجھ کی حضوری میں ہمبل ہو جائیں خاک سار ہو کر چلیں اور ہر ایک سے پیار اور ہر ایک کے ساتھ محبت کریں خدا مجھ سے آپ سب کو بڑھ کر دیں آمین مجھ سے پیار کرنے والا خدا ہے